بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین علیہ مجھے چوندرین کا سلام قبول کیجئے دریا کے مناظرین اس وقت جہاں سے ہم آپ سے مخاطب ہیں عرفان حرپل میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر اقبال ندیم ملانا صاحب گولڈ میڈلس صاحب میرے ساتھ ہیں اور اس وقت ہم دریا میں موجود ہیں ہم کوشش تو یہ کر رہے کہ ہم دریا کے ساتھ رہنے والے لوگوں کی زندگی کے بارے میں آپ کو آگاہ کر سکے کہ دریا میں رہنے والے لوگ کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے مسائل کون سے ہوتے ہیں ان کی زندگی کیسے بسر ہوتی ہے ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ ہم جو اس وقت بادبا ہے جو بچہ جس نے کشتی چلا رکھی ہے وہ بچہ بھی آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ جو ہمیں یہاں لے کر آیا ہے کشتی میں بچے کو بھی دکھائیں یہ بچہ ہے جو یہاں ڈرائیور کر جس نے کردار ادا کیا ہے اور اسی کی وجہ سے ہم اس وقت یہاں پانی کے اندر موجود ہیں یہ دریائے چناب جہلم راوی تینوں دریائے یہاں سے اکٹھے ہو جاتے ہیں بیٹے ادھر آنا ایک مٹھا پسر ہے یہ بچہ ہے آجو اندھر آجو اندھر آجو اندھر آجو بیٹا اندھر آجو ادھر آجو یہ بیٹا کیا نام ہے آپ کا زافر اچھا زافر آپ کا گھر کا ہے ہمارا ادھر آجو ادھر آجو ادھر آجو یہاں کس لیے آتے ہو ڈنگر رکھے ہوں اچھا یہاں ڈنگر رکھے ہوں آپ نے تو یہاں پھر آپ سارے دن یہاں ہوتے ہو نہیں آپ مسجد جانا اچھا مسجد جانا ہے تو بیٹا پڑھتے بھی ہو کونسی کلاس میں چوتھے میں اچھا چوتھے کلاس میں آپ پڑھتے بھی ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کشتی بھی چلا لیتے ہو اچھا پانی جتنا بھی زیادہ ہو آپ کشتی چلا لیتے ہو اچھا مطلب جب کم پانی کچھ ہوتا ہے تو تب آپ اس میں کشتی چلا لیتے ہیں تو ڈرنی لگتا آپ کو پانی سے دریاء ہے اتنا زیادہ پانی ہے یہاں نہیں ہم تارے ہیں اچھا اچھا مطلب تارے ہو یعنی کہ آپ تیر جاتے ہو پانی کے اندر سے تیر جاتے ہو اچھا آپ بھی تیر جاتے ہو پانی ہو تو آپ اس کے اندر سے تیر جاؤ گے کب سے کتنا اسے آپ مطلب یہ کشتی چلا رہے ہو کتنا تھے جب کشتی چلا رہے جب سے چھوٹا تھا جب سے کشتی چلا رہے ہو تو آپ تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہوگی آپ کو اچھا ادھر بھی لوگ رہتے ہیں کتنے لوگ رہتے ہیں ادھر مطلب پتہ ہی نہیں ہے اتنے زیادہ لوگ وہاں سے رہتے ہیں تو بیٹے یہ پھر آتے کیسے ہیں مطلب اسی کشتی سے آتے ہیں تو آپ ہی انہیں لے کے آتے ہو ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر پانی کہاں تک چلا جاتا ہے جب دریا زیادہ ہوتا ہے تو پانی کہاں تک ہوتا ہے بہت دور تک ہوتا ہے تو تب بھی آپ کشتی چلاتے ہو نہیں پھر کون چلاتا ہے ملا آجا پھر ملا چلاتے ہیں اب آپ کشتی چلاتے ہیں تو اب ہم آپ آپ ہمیں واپس بھی لے کے جائیں گے اس جگہ پر کنارے کے ساتھ بھی آپ نے ہمیں زریعہ ہے کشتی جو مختلف آبادیوں کو جوڑتی ہے اس طرف اگر ہم چلے جائیں یعنی جہاں دوسری طرف اگر ہم چلے جائیں ہم اس طرف سے آئے ہیں اگر ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں دریا کے تو وہاں بھی بڑی آبادیاں ہیں یہ وہ بڑی آبادیاں ہیں کہ جو اس وقت جزیرے کا روپ اختیار کر چکی ہیں دوسری طرف بھی پانی ہے زلہ خانے وال کا ادھر علاقہ ہے ادھر بھی پانی ہے یعنی دریا دو حصوں کے ادھر تقسیم ہو چکا ہے یہ لوگ درمیان میں ہیں اب ان کے لیے ہوتا کیا ہے کہ ان کے پاس کوئی صحت کی سہولت وہاں نہیں ہوتی ہے ان لوگوں کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے یہ اپنی صحت کی ضرورت تعلیم کی ضرورت ہے اس کو پورا کر سکے اگر یہ کشتی نہ ہو ان کے پاس یا کشتی چلانے والا یہ بچہ ہے احفاظ کر لے اگر یہ اب نہ ہو تو یہ لوگ بلکل محسور ہو جاتے یہ علاقہ ان کے لیے نوگو ایریا بن سکتا ہے یہ یہاں سے جا نہیں سکتے یہ یہاں سے آ نہیں سکتے ہم یہ جو موٹسائیکل والے بھائی ہیں ہم انہیں جب دیکھ رہے تھے یہ کافی عرصے سے وہاں کافی ٹائم سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ اسی انتظار میں تھے کہ کشتی کب آتی ہے اور یہ دیکھیں کتنا دیکھیں کتنا ایک مشکل یہ مرحلہ ہے اس کشتی پہ اپنی ٹرانسپورٹ کو لے کے آنا آپ دیکھیں یہ بڑی مشکل سے یہ کوشش کریں کہ ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو اوپر لے کے آئیں شاید ہمیں اس حوالے سے مدد کرنا پڑے گی اور ہم اس حوالے سے ان کی مدد بھی کریں گے کہ تاکہ ان کی موٹر سائیکلے کے نام حالات کے اندر آپ دیکھیں کتنے زیادہ مسائل ہیں یہ ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں اگر چھوٹے پل بنا دیا جائیں اور ہم خانے وال کی حدود میں اس وقت موجود ہیں اگر یہاں چھوٹے پل بنا دیا جائیں تو ان عبادیوں کے لیے بڑی زیادہ سہولیات ہو سکتی ہیں کیونکہ ان کے لیے آنا یہاں سے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اب یہ بچہ ہے یہ جو کسٹی کو اس وقت چلا رہا ہے اور ظاہری بات ہے کہ یہاں پانی ہے اس کی بھی کافی اور اس بچے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کافی زیادہ مشکل ہو کیونکہ ہمارے لیے بھی بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے یہاں سے اس کو سنبھالنا لے کے ہیں لے کے ہیں اب لے کے ہیں لے کے ہیں دیکھیں کتنا ایک مشکل یہ مرحلہ تھا کہ جس سے یہ لوگ یہاں سے آتے جاتے ہیں اور کیسے ان کے لیے مسائل بھی ہوتے ہوں گے کہ اگر انہیں نہ پڑے یعنی یہ بائیک جو ہے کم پانی ہے گرچے تو اس میں بھی اپنی بائیک کو نے لیا ہے اسلام علیکم اسلام کہاں رہتے ہیں ہم دریا کے پرلی سائٹ پر ادھر مطلب آپ جاتے ہیں ادھر سے آتے ہیں تو یہ بڑا مسئلہ تو ہوتا ہوگا بہت مسئلہ ادھر آگے سے بھی دریا ہے ادھر بھی دریا ہے اچھا دو دریا کے درمیان میں کوئی عبادی بھی بہت عبادی ہے اچھا کافی عبادی ہے تو وہ لوگ پھر کیسے آتے جاتے ہیں ادھر سے کشتی پہ آتے ہیں اسی کشتی پہ فرض کر رہا ہے یہ بچہ نہ ہو تو پھر تو آپ تو وہاں کھڑے ہیں نا ہاں جی کھڑے ہیں انتظار میں جب یہ آئے گا پھر جائیں گے کتہ کتہ ٹائم لگ جاتا ہے دو دو تین تین گھنٹے لگ جاتا ہے شام بھی ہو جاتی ہے شام بھی ہو جاتی ہے آپ کو وہیں بیٹھے ہوئے ہاں جی یعنی جب یہ آئے گا تو تب ہی آپ آئی ادھر آ سکیں گے دوسروں کے ساتھ بہت مسائل ہیں اس وقت بڑی عبادیاں یہاں رہتی ہیں اور این عبادیوں میں بہت سارے لوگ بھی آ رہتے ہیں بچے بھی رہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ تعلیم بھی حاصل کریں صحت کی سہولتے بھی لیکن یہ نو گو ایریاز ہیں لوگوں کے لئے رہنا بھی مجبوری ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کی یہ بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ ایسی جگہ پہ جہاں یہ نسبتاً ذرا دریاء کے جو چوڑائی ہے اس کا پوٹے وہ کم ہے تو اگر چھوٹے چھوٹے سے پول جو ہیں جو کشتیوں کے پول ہیں وہ اگر بنا دی جاتے ہیں لوگوں کے لئے بڑی آسانی ہو سکتی ہے عام حالات کے اندر اگرچہ جب بہت زیادہ دریاء ہوتا ہے بہت زیادہ پانی ہوتا ہے اس وقت مسئلہ ہو گئے لیکن عام حالات میں یہ کافی زیادہ آسانی بھی ہو سکتی ہے بہرحال بڑا اہم مسئلہ ہے جس کو آج ہم نے آپ کے سامنے دکھایا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس قسم کے مسائل آپ کے سامنے لات رہیں